موسیقی دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی غریب آدمی ان کے پاس دادرسی کے لیے جاتا ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ مایوس واپس لوٹا ہو نمبر ایک نمبر دو یہ باتیں ان سے کرتے ہیں جو میں نے جو جھج کی ہیں جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے ایک تو ان کے آنے سے شہر کے اندر بہت سارا کریم بہت سارا جو کنٹرول ہوا ہے اور پہلے دوسرے تیسے دن سننے میں آتا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت سارا جو ہے انہوں نے آ کے ڈیوٹی اپنی امانداری سے دی ہے اور دیتے رہے ہیں اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے اور ہمارے کیونکہ یہ یہاں پہ دیبال پر میں تائینات ہوئے ہیں تو انہوں نے حق ادا کیا ہے کہ وہاں پہ ڈیوٹی اور عوام کو جو انصاف ہے وہ کیسے دینا ہے تو فرق شہدہ صاحب پہلے تو آپ کو دیبال پر عوامی بیٹر میں کشاندید کہتے ہیں جی مہوانی اور دیبال پر تھانا سیٹی میں آپ تائینات ہوئے ہیں وہ بھی ہماری طرف سے آپ کو ویلکم دیئے ہیں اور جو ہم نے سنا ہم نے دیکھا کہ جب سے آپ یہاں پہ آئے ہیں بہت سارا یہاں پہ کیونکہ بہت سارا بڑا ایریا ہے اور پنجاب کی سب سے بڑی یہ تحصیل ہے اس کی جو جو تھانا سیٹی ہے وہاں پہ آپ تائینات ہوئے ہیں تو یہاں پہ تائینات ہو کہ آپ نے کیا محسوس کیا ہے اور عوام کو کیا مسئل دے گیا دیبال پر ایک بڑی تحصیل ہے پاکستان کی چند تحصیلوں میں سے کہ آبادی اور رکھبے کی حساب اور دیبال پر کے جو چنیدہ لوگ ہیں ذمہ دار ہیں یا کاروباری اشخاص ہیں ان کی رہائش ہے ان کے اکاؤنٹس ان کے کاروباری معاملات دیبال پر سیٹی سے باپستہ ہیں اور دیبال پر سیٹی ایک بہت بڑا تھانا ہے زلہ اکارہ میں بھی اور تحصیل دیبال پر کا بھی بڑا تھانا ہے اس میں ہماری باؤنڈی میں پچیس تیس دیہار بھی ہیں اور سیٹی کا اربن ایریا بھی ہے دیبال پر میں جرم کی ریشو بھی کافی زیادہ ہے الحمدللہ ہم نے آکے جو اشتہاری ہیں ایک کیٹیگری کے انہیں آکے کرفتار کیا کافی لوگوں کو پیر کو بہانہ کے خلاف کافی کاروائیاں کیے ہیں لوگوں کو چلان کیے ہیں ان کو رکوایا ہے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کیے ہیں دیبال پر کے لوگ بیسیکلی اچھے لوگ ہیں لیکن جو ملک دشمن اناثر ہوتے ہیں وہ تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جی جی بیسر سے انہوں نے تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے جب سے آدم کی پیدائش ہوئی ہے تب سے ہی وہ سسٹم جاری ہے تو یہ آخر تک جاری رہنا ہے لیکن انسان کی جو جنگ ان سے جاری رہنی ہے انشاءاللہ آپ یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ جب سے آپ آئے ہیں کوئی شہر میں جو ہے وہ پورا من شہر ہے اور کوئی بھی ایسا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی محامزہ سننے میں نہیں آیا اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جو چیاری سناتے پھر رہے تھے آپ نے ان کو گزفتار کیا جو یہاں پہ ادے تھے وہ بند ہو جئے ہیں تو عوام کو یہی چاہیے سارا کچھ کہ یہاں پہ امن ہو ان کو ان کو تحفظ ملے کوئی ان سے یہاں پہ کیونکہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ آپ کو یہاں تو بہت بڑا ملے گا یہاں کچھ چھوٹے ملے گے مگر یہاں پہ جو وہ پہلے ہوتا تھا سیاست انوار ہو جاتی تھی تھانوں کے اندر اب وہ نظر نہیں آ رہی تو ہماری آپ سے دعائیں ہیں ہمارے آپ کے ساتھ دعائیں ہیں کہ آپ جنہی ارسا یہاں پہ رہیں اللہ پاکہ آپ کو صحت دے اور حمد دے کہ جو جرام پیشل ہو گئے ہیں ان کو خفر کردار تک آپ ان جائیں اور عوام کو آپ کیا مسئلہ پسند کریں عوامی حکومت آئی ہے ان کا ایک حکومت کا اپنا ایجنڈا ہے ان کی یہی ہے کہ پولیٹیکلی انوارمنٹ نہ ہوتا نہیں پبلک کے جو ڈو سٹیپ پہ پبلک کو کہیں جانا ہی نہ پڑے افسران کے پاس نہ جانا پڑے پولیٹیشنز کے پاس نہ جانا پڑے ہمارے یہی ان کے انشاءاللہ تو میں ٹائم دیتا ہوں تھانے میں انشاءاللہ سارا دن تھانے میں ہوتا ہوں تاکہ لوگوں کے مسائل پھر فورا کریں ان کو کسی سفارش کی ظہورت نہ پڑے ٹاؤٹ کلچر ختم کیا الحمدللہ اور جو روڈز کی واردار تھی وہ الحمدللہ ہم نے رکھی ہے روڈز پر میری جو پیٹرولک موبائلز ہیں وہ دن رات گشت کرتی ہیں ایگلز ہیں موٹسائکل والے میرے جوان ہیں وہ دن ایڈ نائٹ گشت کرتے ہیں جو ہمارے مین روڈز ہیں بسور روڈ ہے اوکاڑا روڈ ہے پاک پتن روڈ ہے حویلی روڈ ہے بصیر پور روڈ ہے پپلی روڈ ہے یہ جو مین روڈ ہے اور بائی پاس پاک پتن بائی پاس ہے اوکاڑا کا بائی پاس ہے ان ساروں پر میری موبائلز گشت کرتی ہیں اس دن سے اللہ کا شکر ہے شہرائیں پورا ہم نے دن پاس پرکی ہمارا فوکس یہ ہے کہ جو قرائم پاکٹس ہیں جس سائٹ سے کریمنلز آتے تھے ہم نے وہاں چیک پوائنٹ بھی قائم کی ہیں ہمارے ناکہ جہاں آتے ہیں ہم پبلی کو چیک کرتے ہیں تک کریمنلز بائی پرن آئے اور جو انر سائٹ جو آبادیاں ہیں شہر کی نوائی آبادیاں جو نئی نئی عبداللہ بستی وغیرہ ان میں ہم نے سرچہ پیشنٹ کی ہیں وہاں ہم قرائداران کا اندراج کر رہے ہیں کون لوگ رہ رہے ہیں جو انجان لوگ یہاں گرائشی نہیں ہے اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ قرائم کنٹرول کرنے کی کوچش کر رہے ہیں تاکہ دیپالپور کے مکینوں انہیپٹنٹس کے علاوہ باہر کے لوگ جو جرم کی گھرہ سے ادھر رہ رہے ہیں ان کا ناتکہ یا بند ہو سکے ان کا روزگار بند ہو سکے ان کا جو وجہ معاش ہے جو اس کی وہ بند ہو سکے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ڈکیٹی رابری یہ منشیات پروچی کوبہ ہانا ان کے حلاف ہم نے کافی کام کیا اور اللہ نے ہمیں سرخ رو کیا جی آج ہمارے ساتھ تھے جناب بھائی فرق شہداد صاحب جو تھانا سیٹی دیپالپور میں دائینات ہیں اگر کسی دوست کا کوئی ان سے سوال ہے وہ کرنا چاہے تو لائف آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کر سکتا ہے تو باقی کیونکہ ٹائم ہمارا بلکل کم ہے تو اگر کوئی دوست کرنا چاہے تو ابھی کر سکتا ہے تو باقی کیونکہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وہ ٹائم دیا تو میں ان کا اپنے دل کی تھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے آج اتحاد پریس کلپ کی زیرے سرپرستی چلنے والا عوامی بیٹھک جو پروگرام ایک سال بیٹ گیا ہے اس میں سے یہ آج تشریف لائے میں ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تینکو سر آپ ہماری دلت پریانا تشریف لائے آپ کی نوازش ہے مجھے اکتبالپور کے ایک فورم پر اپنے ظہارے کے حال کا موقع دیا ہے اور پبلک سے میری ڈائریکٹ جو ہے شانہ سائی ہوئی یہ کسی فورم انچالا آپ کو گائے با گائے انچالا یہاں تو مدروب کرتے رہیں گے کال کال جی حالی کیم اسلام جی آپ جی جی کون سا بات کرے جی جی قسم سا جی الحمدللہ جی 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 موسیقی 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 بڑا اچھا سوال ہے ان کا انشاءاللہ امن و امان کے حوالے سے ان کی توقعات پر پورا اتریں گے اور جہاں تک تعلق سپیشل پرسن کا ہے سپیشل افراد کا ہے وہ ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہے اور ہماری سر آنکھوں پر ہیں وہ نہ ہمارے پاس آئیں وہ ون فائی پہ کال کریں اور بتائیں کہ میں سپیشل پرسن ہوں ہماری انشاءاللہ پولیس آفیشل وہاں پہنچ کے موقعے پہ جا کے ان کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پہ حل کریں گے بلکل ٹھیک جی کاسم صاحب آپ نے فرق شہداد صاحب کی بات سن لی ہے کہ اگر کوئی سپیشل پرسن کو فون کرتا ہے ون فائی پہ کال کرتا ہے تو وہ ایس ایچو صاحب اگر مجود ہے تو وہ پہنچیں گے نہیں تو ان کی جو موبائل گاڑی ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ کے جو وہاں پہ کاروی کر سکے وہ کریں گے انشاءاللہ انہوں نے یقین نہ نہیں کروائی ہے باقی اگر کوئی سپیشل پرسن تھانے میں آتا ہے تو وہ تو انہوں نے ہماری کوئی پنہ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سپیشل جو بندہ آتا ہے تو ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں جی تینکو سر بہت نربانی آپ کا آمد کا شکریہ اور کوشش کریں کہ عوام جو ہے وہ جی بلکل دوستوں میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ آج ایسرچو صاحب فرق شہزاز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ایک ماہ میں یا پندرہ دن میں ان کو آن لائن کریں عوام میں عوام کے خیالات ضرور ان سے جانئے گا عوام کیا کہتی ہے اور ایسرچو صاحب بلکل آپ پر لائیو کال کر سکتے ہیں ایسرچو صاحب سے جی بلکل جی وہ ہی ان سے ریکرسٹ کیا ہے کہ وہ جب ہمارا ایک ماہ کے اندر ایک ماہ بعد ان سے ریکرسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے پاس کوئی بندہ بیس منٹ کے لیے اپنا ٹائم قیمتی نکالیں آئیں اور عوام کو اب جو بہت ساری لوگ جو ہے آپ کو لائٹ دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرتا ہے ایسا جو آپ تک نہیں پہنچ سکا چلو وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں بندہ کوئی یہ پرابلم تھی اور عوام جو ہے وہ آپ کی باتیں سن رہی ہیں تو انشاءاللہ ایک ماہ میں آپ کو ہم ضرور دیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور رہر خیال کریں عوام کو کوئی ایک میسج دینا وہ دیں آپ بس میں پبلک کو یہی کہوں گا ہم آپ کی حفاظت کے لیے ہیں دن رات ہم سرف کرتے ہیں اپنے تمام فیملیز کو چھوڑ کر جب آپ سو رہے ہوتے ہیں ہم سڑکوں پر گلیوں میں محلوں میں آپ کا شوکی دارہ کر رہے ہوتے ہیں تو جو جرائم پر شاہان آثر ہے وہ آپ ہی کے بیچ میں رہتے ہیں ہم سے زیادہ آپ کو علم ہے آپ نے ہمیں انفارم کرنا ہے پھر ہم سے توکواد بھی بانگنی ہے کہ فلانے بندے کو ہم نے انفارم کیا فلانا جو بدی کر رہا ہے یہ ڈاکو ہے یہ منشیات فروش ہے یہ چور ہے یہ اسٹیاری ہے ہم انفارم آپ نے کرنا ہے توکواد آپ نے بانگنی ہے توکواد پر پورا اترنا ہمارا کام ہے ہم انشاءاللہ دکھائیں گے کام کیسے ورک کیسے پولیس کرتی بہت ملوانی صاحب